میدے میں جلن کا ہونا میدے میں سوزش اور ورم کا ہونا میدے کی وجہ سے ہر وقت انسان کو تکلیف کا ہونا اگر یہ امراض آپ نے پائے جاتے ہو تو ان امراض پر آج کی ویڈیو کا ملحظہ کیجئے انشاءاللہ آپ کا مقصد آپ کو اسی ویڈیو مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک نئی ویڈیو اور نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے میدے پر ہم بات کریں گے السرِ میدہ یہ کیا ہوتا ہے میدے کا السر میدے میں زخم کا ہو جانا میدے میں سوزش کا ہو جانا میدے میں تکلیف کا ہو جانا اس کا نام السرِ میدہ ہے اس امراض کے لیے بہت ساری دوائیاں حکماء اور طبیب بتاتے ہیں جسے ہم اور آپ مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن آج کا جو میرا نسخہ ہے یہ میں تمام ان مرد و خواتین اپنے دوستوں کے لیے پیش کروں گا جو کہ میدے کی وجہ سے پریشان ہے میدے میں زخم ہے ذرا سے انہوں نے گرم چیز کا ہی تکلیف شروع ہوئی اور اگر ذرا سے سرخ مرچ والی کوئی چیز کا ہی تو تکلیف شروع ہوئی ان امراض پر کام کرنے والا مجرب کامیاب سستہ آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس نسخے کو اگر آپ اپنے گھر میں بنانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ اس کو نوٹ کیجئے بنائیں استعمال کریں فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاو میں ضرور یاد کیجئے دوستو اس نسخے میں ہمیں جو اجزاء جو چیزیں درکار ہیں اس کو آپ نوٹ کیجئے اس نسخے میں ہمیں چاہیے ملٹی ملٹی میٹی قسم کی لکڑی ہوتی ہے یہ ہمیں درکار ہیں تقریباً اچھا اور نمبر دو ہمیں چاہیے خوشک دنیا جس کو کشنیز بھی کہتے ہیں نمبر تین ہمیں چاہیے گوند کیکر کیکر کی گوند ہمیں چاہیے نمبر چار ہمیں چاہیے رال سفید رال سفید اس کا بڑا کردار ہے بڑا اس کا ایک رول ہے میدے کی زخم کو ٹیگ کرنے کیلئے موک کے چالے کو ٹیگ کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے یہ چار چیزیں ہو گئی نمبر پانچ آپ نے استعمال کرنی ہے چینی اگر آپ کو شگر نہیں اگر شگر ہے تو آپ چینی سے دور رہیں یہ پانچ چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی جتنی بھی لینی ہے پچاس پچاس گرام بیس بیس گرام تیس تیس گرام سو سو گرام جتنی بھی آپ کو دوائی درکار ہے آپ نے برابر وزن میں لینی ہے برابر وزن میں لے کر آپ نے اس نسخے کو چاننا ہے چاننے والی بات آپ نے ذہن نشین کر اس کو چان کر کے آپ نے کسی ڈبی میں محفوظ کرنا ہے اس دوا کو آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے ہمارے وہ دوست جو میدے کی وجہ سے پریشان ہیں میدے کا السر یہ انسان کے لئے یہ کینسر کا سبب بن جاتا ہے آگے چل کے ہمارے تمام مریض اس دوا کو بنا کر کے محفوظ کر لیں کانے سے قبل چائے والا آدھا چمچ اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ اس کو کانے سے پہلے اور کانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے یہ ایک طریقہ ہے نمبر دو اگر آپ کانے سے پہلے اس کو کانا بھول گئے تو آپ کانے کے ایک گھنٹہ بعد بھی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ بعد بھی اس دوا کا لے سکتے ہیں اس دوا کے دورانی آپ نے سرخ مرچ خوش گرم اشیاء چٹ پٹا چیزیں سموسے پکوڑے کباب برگر وغیرہ ان چیزوں سے آپ نے مچھلی کی چکن وغیرہ بریانی ان چیزوں سے آپ نے پریس کرنی ہے انشاءاللہ آپ اس مسخے کو بنا کر استعمال کریں آپ کا مقصد آپ کو مل جائے گا انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ